all right میرے پیارے پیارے دوستوں میں ہوں حارس سلطان اور آج کل پاکستان میں کٹائی کا سیزن آیا ہوا ہے کٹائی کا مطلب یہ کہ جو بیج آپ بوتے ہیں جب وہ فصل اکتی ہے تو پھر آپ کو کاٹنی پڑتی ہے اگر آپ نے بیج گندے بوئے ہو تو فصل بھی گندی آتی ہے اگر آپ نے گندی حرکتیں بیج میں کی ہوں کام چوری کی ہو تو اس کا صلح آپ کو ضرور بھوگ اتنا پڑتا ہے تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں ہر طرح کی جو فورن پولیسی سے لے کے لوکل پولیسی، لو ان آرڈر، مذہبی، آئیڈیولوجی کا ہر چیز خراب ہوئی تو اس کا نتیجہ یہ نگلنا تھا کہ جب یہ تناور درخت بنا ہے پاکستان لولا لنگلال، لڑکاوا، ہر طرح سے بری خبریں آ رہی ہیں تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پاکستان میں افغانستان کے ساتھ ایک جیب قسم کی رومینٹسائزیزیشن پاکستان کے ایران کے ساتھ کیسے تعلق آتے ہیں یہ بھی ہمیں معاشرتی علوم میں غلط پڑھایا گیا صرف چائنہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے چائنہ بھی ان کو پیلے گا ایک وقت آنے والا ہے جب وہ کہے گا سارے ہمارے پیسے نکالو، نکالو نہیں تو گوادر ہمارا ہوا یہ بھی ہونا ہے بڑی جلدیو میرے نزدیک وہ سب سے اچھا عمل ہوگا پاکستان کے لیے میرے نزدیک کیونکہ چائنیز کومنیس جیسے بھی ہیں کم سے کم جو میرے نزدیک جو سب سے بڑی پاکستان کی پرابلم ہے مذہبیت اس کو وہ صحیح طریقے سے ڈڑا بھیریں گے ہوئے 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 پتہ نہیں کیسے کریں گے ہوگا کب ہوگا کتنی دیر لگے گی کیا ہوگا خانہ جنگی ہوگی who knows جس طرح ملک چل رہا ہے ایسا نہیں چلنے دینا چاہیے اس کے اوپر میں بولتا رہا ہوں گے جب تک یہ جو ایک جو ایک فیلڈ ریاست ہے جب تک یہ ایکچولی پورے طریقے سے فیلڈ نہیں ہو جاتی یا اپنا راستہ نہیں بدل لیتی تب تک ہمیں بولتے رہا نہ پڑے گا تو اس کے اندر سے انڈیا کے ساتھ ہم نے دشمنی رکھی باقی ساری جگہ پہ ہم نے ڈرامے بزی کی کہ ہمارے بڑے برادرانہ تعلقات ہیں یہ وہ اگر آپ افغانستان کی حصیٰ پڑھیں تو ایسا بھی نہیں ہے ان کا شروع سے پاکستان کے ساتھ پھڑا ہے کیونکہ مہراجہ رنجیس سنگھ نے پاکستان کا میرا خل یہ بنتا ہے تقریباً کوئی 28-29% تو پاکستان ہم نے کیوں دینا تو ہم نے ترہاں ترہاں کی گیمنگ کھیلی پہلے ہم نے تالبان کو 90's میں سپورٹ کیا کیونکہ ہم نے کہا کہ شاید ہم ان سے جو نکلے گا ہم یہ جہادی ہیں نکلیں گے جو بیٹل ہارڈنڈ ہے جنہوں نے سوویت یونین کو رہا ہے ہم ان کو کشمین میں چھوڑے دیں گے ہم نے چھوڑے بھی ہم نے بڑا کام کی نائنٹیز میں بھی 9-11 ہوتا ہے پھر امریکہ تالبانوں کو تھگائی کرتا ہے اچھی خاصی وہ یہ پہاڑوں میں جا کے چھپ جاتے ہیں اور پھر امریکہ نے جانا ہی تھا ایک دن تو امریکہ جب چلا جاتا ہے تو پھر آ جاتے ہیں تالبان واپس اب آتے ہیں تالبان 2.0 ان کو بڑی نفرت ہے اب کیا ہوا ہمارے خان صاحب تالبان کو بڑا رومانٹسائز کر رہے تھے اوہ جی غلامی کی زنجیریں توڑ دی تو اب وہ تالبان جو ہیں وہ پاکستان کے نمبر ون دشمن بن گئے ہیں ان کو ایران سیتنا بھڑا نہیں ان کو تاجکستانیوں سیتنا بھڑا نہیں چائنا کے ساتھ اچھی دوستیاں بنا رہے ہیں وہ لیکن پاکستان کو کہہ رہے ہیں ہم نے تمہیں پیل آئے دن بچارے ہمارے فوج کے جوان مرتے ہیں ان کے ہاتھوں یہ ایک دو ان کے بھی مار دیتے ہیں وہ دو تین ہمارے بھی مار دیتے ہیں اور بچارے فوجی بچارہ ہمارا ڈیوٹی کرتے ہیں ہمیں روز تصویریں ملتی ہیں ویڈیوز آ دیں ہو ہمارے شہباز شریف صاحب ان کو کاندھا دے رہے ہیں تو کبھی ہمارے حاجی صاحب ان کو کاندھا دے رہے ہوتے ہیں لیکن ہم بچارہ غریب آدمی مار رہا ہے اور عورتیں جو ہماری بڑے فخر سے کہتے ہیں ہمارے پاکستان کے لیے میں اپنے چار اور بیٹے قربان کر دوں گے اس کو کہتے ہیں جہالت اس کو کہتے ہیں پروپیگنڈا برین واشنگ اور انڈاکٹر نیشن تو اینیوے اور ایک تو چلیں تالبان پرو تالبان افغانیاں جو پاکستان سے نفرت کرتے ہیں دوسرے وہ پرانے جو so called democracy تھی انڈر غنی حکومت وہ والے افغانی جو ہیں وہ پاکستان سے بڑی نفرت کرتے ہیں وہ بھی تو پورے کا پورا افغانستان پاکستان سے اب نفرت کرتے ہیں گنڈی گالیاں نکالتے ہیں اب کیا ہوا جی ابھی ایک ویڈیو بارل ہوئی کل پرسوں کی ویڈیو ہے کہ کس طرح جرمنی میں افغانیاں نے پاکستان کی برلن میں اس سے پاکستان کا جھنڈا اتار دیا دیکھئے تارا ویڈیو ان کے کارنامیں چیک کریں یہ ایک باندروں کی طرح ماس کے اوپر چاڑ کے پاکستان کا جھنڈا اور یہ تالبان والے افغانی نہیں ہیں تالبان والے آپ کو پتا ہے وہ گولیاں چلا رہے ہیں پاکستان کے بارڈر کے پر یہ وہ والے افغانی ہیں جو افغانستان کو ڈیموکرسی دیکھنا چاہتے تھے غنی حکومت والے پرو ڈیموکرسی افغانی وہ بھی نفرت کرتے ہیں پاکستان سے واہ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح وہ سارا نکال کے پاکستان کا جھنڈا اتار کے کتنے سارے وہاں پر کٹھے ہوئے اور پاکستان کے جھنڈے کی ایتھائی پھیر دی لیروں لیر کر دیا ہمارا سبزہ لالی پرچم وہ ملک جو اسلام کے نام پہ بنا تھا ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں اور مسلم امہ بھائی بھائی سارے ایک ساتھ کافروں کے خلاف لڑیں گے یہ وہ اونچی اونچی نوٹنکیاں والی جو باتیں ہمیں بچپن سے سکھاتے رہے یہ ہے اس کا عملی شاخصانہ یہ ہو رہا حقیقت اور یہ دیکھیں جنمن پولیس والے آیا انہوں نے پھر ان کو پکڑا زیادہ بات ہے کیونکہ ڈپلومیٹک ایمیونٹی حاصل ہوتی ہے وہاں پر جو ڈپلومیٹک آنکلیو ہوتا ہے جہاں پر ایمبسیز ہوتی ہیں وہاں پر لوکل پولیس کی ذمہ داری ہوتی ہے انشور کرنا سے اب یعنی ہمیں انڈینز مار رہے ہیں کبھی کسی انڈین نے کبھی ہندووں نے پاکستانی ایمبسی کے اوپر حملہ کیا کبھی کبھی ایسا ہوا اور میرا ہم نے پاکستانیوں نے بھی نہیں کیا تو جو انڈیا پاکستان کا جو ریلیشنشپ تھا وہ اپنی ہسٹری کے ساتھ ایوال ہوا سچ کی بیس کے اوپر تھا سچ کی بیس یہ کہ یہاں بھی وہ ہماراں ان سے کشمیر کے پر پھڑا ہے وہ کہتا ہے جی تم تیشت گرتی کرتے ہیں تو وہ over the period of time grow ہوا اس لیے جب کوئی سسٹم within a system grow کرتا ہے تو اس کے checks and balances بھی ساتھ ساتھ بنتے جاتے ہیں ایک آپ چلتے ہیں ایک وہ چلتے ہیں اس لیے اس کے اندر ایک structure ہے یہاں پر جھوٹ کے اوپر ہر چیز کھڑی کی گئی تھی اس لیے chaos ہے یہاں پہ ایک چال وہ ایک چال ہاں ایسے نہیں چلا یہ chaos ہے اور اس لیے آپ کو نظر آتا ہے کہ cricket کی matchوں میں افغانی پاکستانیوں کو پیلتے ہیں تھوکائی کرتے ہیں ہمارے بچارے ممیری پاکستانیوں کو نہیں پتا جاتا تو UAE میں کرو اس طرح وہاں پہ ہمارا مزدور تھا ان کو بھی پیلے گا لڑائیاں ہوتی ہیں وہاں پہ بلکہ ہوئی تھی UAE میں ایک سال پہلے کوئی matches ہوئے تھا وہاں پہ بھی تھکائی ہوئی یہ دو نمبریاں جو ہم نے کی جیسا میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ یہ آپ فصل کاٹنے کا وقت ہے ہر طرف سے جو گندی حرکتیں ہم نے کی امریکہ سے پھڑا انڈیا سے پھڑا او جی چائنہ کے ساتھ دو نمبریاں افغانیوں کے ساتھ دو نمبریاں طالبان تم ہمارے بھائی اوپر سے کہتے ہیں ہم نے کہا مارو مارو ان کے پر زرداری صاحب کی وکی لیکس کے اندر پڑی بھی ہے کہ آپ بمباری کریں ہم اوپر سے ڈرامے بازی کریں گے یہ کیا ہو رہا ہے انہوں نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں تو طالبان بھی آپ کے دشمن ان کے جو ڈیموکریٹس یا ریپبلکنز ہیں وہ بھی آپ کے دشمن ایران نے بھی آپ کے ساتھ وہ بھی کچھ مہینہ پہلے ہی ایران نے مزائل کا حملہ کیا کہ یاری تم ادھر کرتا ہم نے بھی خیر ان کا مزائل کیا یعنی مزائل چال رہے ہیں امتی بھائیوں کے درمیان اور ڈرامے بازیاں کیا چال رہی ہیں مسلم براتر ملک اور ابھی میں نے وہ آپ کو دکھایا کہ یہ ہمارے پاکستانی یا بنگالی یا جتنے بھی مومنینز ہیں واہر کے ملکوں میں کیا کہا رہے ہیں انگلینڈ میں کیا کہا رہے ہیں میں لیڈز میں انہوں نے کیا کیا وہاں کے پیدا ہوئے وہ مومنینز بھی وہاں پہ تو اس لیے ہر طرف سے ان کی ٹھکائی ہو رہی یہ ایک فیلڈ سسٹم تھا جس کو ڈیموکرسی کے نام پر یا جی معاشرہ ملک نیشن سٹیٹ کے نام پر ہم نے دبا کے رکھا ہوا تھا اب یہ انریول ہو رہا ہے سب کچھ جتنے گندے تربیتیں آپ نے اپنی عوام کی کی تھی یہ سورے آپ کے موہوں کے اوپر آ کے آپ پھٹ رہے ہیں پوری دنیا میں ان کی زلط ہو رہی ہے پوری دنیا میں رسوائی ہو رہی ہے ہر جگہ پہ پاکستان کی بڑے لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں پاکستان سے موازنہ نہ کرو پاکستان ہی کہتے ہیں ہمیں انڈین سے موازنہ کرو لیکن کمپیرزن تو بنتا کوئی دو ملک ایسے نہیں نورتھ کوریا ساؤتھ کوریا یا ایک جیسے جو آپس میں ڈیوائیڈ ہوگے فرنچ جرمن بریٹیش تو سپریٹی تھے تو اسی طرح انڈیا پاکستان ہم لوگ ایک ہی لوگ ہیں اور ایک ہی زبان بولتے ہیں ہماری ہی زبان بولنے والے ہماری ہی طرح کے دکھنے والے وہ کہاں پہ جا رہے ہیں یہ ایک اوپن اے آئی کا جو اس کا سی او ہے یہ انڈین یونیورسٹی میں لیکچر دے رہا ہے انڈیا میں ہمارے پاس ہماری یونیورسٹیوں میں کون لوگ تقریرینیں کر رہے ہیں آپ کو پتا راجے روجے یہ یہ چپن کا ناتیا شکل دے گا یہ جو کہتا ہے ہم نے گوروں کو سکھانا تھا قرآن سے کہ ساؤنڈ ٹریول فاسٹر دن دا سپیڈ آو لائٹ کیونکہ جب مسلمان دعا کرتا ہے تو ساتھویں آسوان میں چیرتی بھارتی بھی ایک سگڈ میں پہنچ جاتی ہے اوپر آواز اس نے یہ بھی کوشش نہیں کی کہ جس طرح ہم ساؤنڈ ویوز کو ریڈیو ویوز میں کرتے ہیں سپیڈ آو لائٹ پہ ٹریول کرتے ہیں اسے یہ بھی زہمت نہیں کی اس نے کہا ساؤنڈ ویوز دیمسلوز ٹریول فاسٹر دن دا سپیڈ آو لائٹ یہ باندر آپ کے لمز میں قائدی آزم یونیورسٹی میں فاسٹ میں نسٹ میں یہ لوگ آپ کو تقریریں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ادھر کون تقریریں کر رہے ہیں یہ لوگ تو بل گیٹس بھی ادھر جاتے ہیں تو اے ہی نکلنا سی بچوں اور کیا نکلے گا بیج میں سے تم مزے کرو بھئی میں انجوائے کر رہا ہوں باہر بیٹھ کے خوب انجوائے کرو یہ لائک گھٹیا فرسودہ نظام گندی فاؤنڈیشنز کے اوپر کھڑا کیا گیا اس ملک کی ایک پورا ایک نیشنل لیول پر کنسنسس ہو کہ جس طرح ہم نے ملک چلا ویسے یہاں مولوی مفتی حنیف قریشی فیض الحمدرد یہ اس طرح کے مولوی جو لوگوں کے اوپر گستاخیوں کے فتوے لگاتے تھے ان کے اوپر گستاخیوں کے فتوے لگ رہے ہیں ان کے ٹھکائیاں ہو رہی ہیں مفتی حنیف قریشی سے بڑا حرامی مولوی آپ کو پنجاب میں نہیں ملے گا ٹی ایل پی کا کرتا دھرتا سلمان تاثیر کے اوپر قتل ممتاز قادرین نے کروایا وہ ایس پیچیز کی بیس کے اوپر کیا اور ابھی دو دن پہلے آپ کو ویڈیو دکھائے کس طرح دم دھوا گئے کتے کی طرح بھاگ رہا تھا لوگ اس کی دھلائی کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور ابھی ایک اور مولوی اس کو سیپریٹ ویڈیو بناوں گا وہ بھی او جی میں نے سنی مولوی او جی میں نے اہلِ بیعت یعنی حضرت محمد امام حسین وغیرہ حضرت علی کی تعریف کر دی اس کے اوپر ایف آئی آر ہو گئے مولوی رگڑے جا رہے ہیں گستاخی کے اوپر مولوی ہور چوپو پنجابی کا معاملہ ہور گنے چوپو یہ ہو رہا ہے ان کے ساتھ اور ابھی دیکھنا ابھی پولٹیکشنز ڈرتے ہیں لیکن یہ آگ جو آنا یہ پھیلتی جائے گی دیکھنا تو یہ ہوتا کہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کے میمبر بنیئے پیٹرن بنیئے یا پھر آپ مجھے بائی می یا کافی میں بھی سپورٹ کر سکتے ہیں